اسلام علیکم تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ نام چینج کر دیا چینل کا تو نام چینج کرنے کی وجہ سے اب یوٹیوب چینل کو ریکمینڈ نہیں کرے گا یعنی جو آگے میری ویڈیوز آگے ہی آ جاتی تھی آپ دوستو تک تو وہ بھی نہیں کرے گا جس کی وجہ سے کم لوگوں تک پہنچے گی ویڈیو تو آپ شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچا کریں دیکھنے والے میں نے دیکھا جو ریکارڈ میرے پاس آتا ہے یوٹیوب کا انیلیٹکس تو کلک کرنے والے جن تک ویڈیو پہنچتے ہیں وہ ہائی پرسنٹیج میں ہیں لیکن نارملی اتنے زیادہ امپریشن پڑتا ہی نہیں ہے ویڈیوز کے اوپر کم لوگوں تک پہنچتے ہیں تو شیئر کیا کریں زیادہ لوگوں تک پہنچیں معلومات تو آپ کو پتا ہے سبھی کو پسند آتی ہے تین ڈولمنٹ ہے انٹرنیشنل منیٹری فنڈ پتا یہ چلا ہے آئی ایم ایف نہ صرف سیٹیسفائیڈ ہے بلکہ جو پاکستان ایک سو دمیاب امپلیمنٹیشن میئرز کی انہوں نے شروع کر رکھی ہے جو ایگری میئر تھے آئی ایم ایف اور پاکستان نے ایگری کیا تھا کہ یہ یہ چیزیں ہم کریں گے تو ان سبھی چیزوں کے اوپر جو عمل در آمد ہے وہ اتنی تیزی سے پچھلے کل یا پرسو ہوا تو آئی ایم ایف خود ہی بڑا حیران ہے کہ پاکستان نے اتنی تیزی سے یہ سب کچھ کیا پٹرول کا پرائز بڑا نئے ٹیکس لگے تو آئی ایم ایف کو یقین نہیں آ رہا کہ پاکستانی سچ میں پاکستانی گورنمنٹ نے ایسا کر دیا تو آئی ایم ایف کو تو یقین چلیں آئی جائے گا لیکن عوام کو تو پہلے دن سے یقین تھا کہ یہ جو گورنمنٹ لیٹ کر رہی ہے اس کے بعد انہوں نے بمبی پھونڈنا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ نے پٹرول پرائز بھی بڑھانا تھا انہیں ٹیکسز بھی لگانے تھے تو پہلے لگا دیتے آج شاید حالات بدل چکے ہوتے مین چیز یہی ہے کہ یہ لیٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کرنا تھا آئی ایم ایف کا پیکج انہیں پھر ہی ملنا تھا تو یہ پہلے کیا ہوتا انہوں نے تو آج جا کر ساری چیزیں سٹیبل ہو چکی ہوتی شاید اب تک مینگائی بھی کنٹرول میں آنی شروع ہو چکی ہوتی ٹھیک ہے ابھی اس کا ایمپیکٹ آگے آنا ہے جو چیزیں ابھی بڑی ہیں ان کا ایمپیکٹ تو آگے آنا ہے جا کر تو یعنی دو تین ماہ بعد جو ایمپیکٹ آنا ہے وہ اب تک ایمپیکٹ بھی ختم ہو چکا ہونا تھا اگر یہ سارے کام پہلے کر چکے ہوتے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گالیاں کھانے کے لیے سپیشلی آئی ہیں صرف آئے تو آٹھ دس ماہ کے لیے تھے لیکن اب اگر یہ سال بھی چلتی ہے مزید ڈیر سال بھی چلتی ہیں لیکن سوائے گالیوں کے انہوں نے کچھ نہیں عوام سکھایا ابھی تک اب یہ بھی تو نہیں نہ کہا جا سکتا کہ پرانے والوں نے خراب کر دیا یہ تو کہہ ستر پر چتر سالوں سے جاری ہے نیا آنے والا یہی کہتا ہے کہ پرانے والوں نے خراب کر دیا تھا تو ہم تو بہتر کر رہی ہیں تو اب انہیں آئے ہوئے بھی کافی ٹائم ہو گئے تو خیر یہ پہلی ڈیولمنٹ تھی کہ آئی ایم ایف خود بہت احران ہے کہ پاکستان نے اتنی جلدی سٹیپ لے لیے جو سٹیڈ بینک کے ڈیزارو ہیں دو سو چھتر میلین ڈالر اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے بہت زیادہ اضافہ نہیں ہے نو شریعہ پانچ پرسنٹ ویکلی بیسیز کا یہ اضافہ ہے کیونکہ ٹوٹر ڈیزارو بہت کم میں نا پاکستان کے یہ تھے کوئی دو شریعہ نو ارب ڈالر تو اب بھرکر تین شریعہ ایک نو ارب ڈالر ہو چکے ہیں دو سو چھتر میلین ڈالر اپ گئے ہیں اوپر گئے ہیں اچھی بات ہے ڈیزارو بڑھنے چاہیے اب یہ جتنے کم ہو چکے ہیں تو یہاں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر ہفتے بعد ایک ارب ڈالر کا اضافہ ہو اور دو تین ماہ تک پیسے دینے جا رہی ہیں آئی ایم ایف کے پیسوں کے بعد جیسے کہ سعودی ارب یو اے ای چائنا تو ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں کہ پاکستان کی جو ایکسٹرنل فنانسنگ ہے اس کی وجہ سے کیونکہ جو ایکسٹرنل فنانسنگ ہے وہ تو ڈالر سے ہی پوری ہوگی اور ڈالر آئی ایم ایف اتنے نہیں دینے جا رہا کہ پاکستان کی مشکلات ختم ہو جائیں آئی ایم ایف اصل میں جو میئر کرواتا ہے جو وہ کروار ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے اکراجات کم چلیں اکراجات نہ بھی وہ کم ہوں لیکن ان کی آمدن میں تو اضافہ ہو جاتا ہے تو اکراجات بھی کم ہوئی جاتی ہیں کہ یہ جو پٹرول کے اوپر سبسٹیز وغیرہ دیتی ہے گورنمنٹ یا اس طرح کے چیزوں کے اوپر تو وہ ختم کروا دیتا ہے آئی ایم ایف تو یہی وجہ ہے کہ باقی جو ممالک ہیں وہ یہی چاہتی ہیں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے پاکستان اگر تھوڑا سا میند کر لے ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر پاکستان کو ڈیجیٹل کر دیا جائے تو پاکستان بہت آگے جائے گا مطلب ایسا نہیں ہے کہ الگ سے ہی آگے چلا جائے گا باقی دنیا کے ساتھ ہی ہے پاکستان بھی مطلب پاکستان کی ایک آنمی ابھی جتنی ہے اس میں ایک سائزیبل گروتھ سامنے آ جائے گی جیسا کہ رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق جو پاکستان کی بیس سے چوتی سالہ پاپولیشن ہے جن کی ایج بیس سے لے کر چوتی سال تک ہے اگر انہیں ٹارگٹ کرتے ہوئے پاکستان ڈیجیٹلائزیشن کرے تو ساٹھ ارب ڈالر پاکستان کی ایک آنمی میں آنے والے سات سے آٹھ سالوں میں ایڈ ہو جائے گا تو یہ بہت اچھے فگر ہے بہت بڑی امونٹ ہے ساٹھ ارب ڈالر ابھی آپ کو پتا ہے پاکستان کو ایک ایک ارب ڈالر کی کتنی زیادہ ضرورت ہے خیر یہ تو میں ایک آنمی کی بات کر رہا ہوں تو ایک آنمی تو دار سی بات ہے پاکستان کی اب بھی سارے تین سو ارب ڈالر ہے تو یہ بھی چھوٹی ہے ایک آنمی پاکستان کی بہت کام ہے تو خیر یہاں یہ ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹ بھی سے بڑے گی ویب تھری پوائنٹو ٹکنالوجیز ہیں ای کامرس ہے ان سبی کے اوپر پاکستان کو کام کرنا پڑے گا فینینشل ٹکنالوجیز کے اوپر کام کرنا پڑے گا اے آئی کے اوپر کام کرنا پڑے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر تو پھر جا کر پاکستان میں یہ جو سائزیبل گروہ ہے یہ سامنے آئے گی اور سار ستر ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کا مزید ایٹ ہو جائے گا اب بھی پاکستان میں آئی ٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے تو اسے اچھی کاسی ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اچھے طریقے کے ساتھ شروع کیا جائیں کیونکہ باقی دنیا میں دیکھا جائیں تو وہ کافی زیادہ آئی ٹی میں آگئی ہیں جو ٹکنالوجیز ہے ڈیجیٹلائزیشن ہے اس میں آگئی ہیں اب پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کا حال یہ ہے کہ یہاں پانچ پرسنٹ بھی جو مرچنٹ ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹ وصول نہیں کرتے پانچ پرسنٹ بھی نہیں کرتے اسے بھی کم ہے تو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں یہ ڈیجیٹلائزیشن ہے ابھی تک پاکستان کی تو یہی اگر پچاس پرسنٹ کرنے لگ جائیں تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں ویسے ہی کتنی ایکانومی جنریٹ ہو جائے گی تو بات یہی ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی بات میں کر رہا ہوں تو اگر پاکستان میں لوگ پیسہ ڈیجیٹل کریں گے تو دار سی بات ہے جو ایکانومیاں وہ جنریٹ ہو کی ابھی کیش زیادہ تر چلتا ہے تو کیش کے اندر پھر دار سی بات ہے وہ چیز بنتی نہیں ہے جو باقی دنیا میں ہو رہا ہے ڈیجیٹل ایکانومیز ہو رہی ہیں پیسہ گھوم رہے ہیں بہت زیادہ پیسہ آ رہا ہے تو ڈیجیٹل سکل اگر پاکستانیوں کو سکھائی جاتے ہیں مزید تو مزید پیسے پاکستان میں آئیں گے اور اچھی انکم آئیں گے اب اس میں جو اگزیمپل ہے میرے پاس وہ ہے انڈونیشیا کی انڈونیشیا خود کی جو ای کامرس مارکٹ ہے اسے برہار ہے اور یہ تیس ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے اور دو در پچیس تک بتایا جا رہا ہے کہ چون ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی اس سے جو نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں یہ چھبیس میلین یہ انڈریکٹ اور ڈریکٹ دونوں نوکریاں ہیں تو آپ نے خود ہی دیکھا کہ دیجیٹلائزیشن کی وجہ سے نوکریاں بھی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں ابھی یہاں جو لوگ کام کرتی ہیں مزدوری کرتی ہیں وہ کتنا کماتی ہیں ہمیں پاتا ہے ڈالر میں تو وہ چار پائنٹ ڈالر چھے ڈالر یا دس ڈالر بن جاتا ہوگا اتنے ہی کماتی ہیں نا زیادہ تر مزدور تو یہی اگر کسی نے کوئی سکل سیکھا ہو تو اونلائن سکل اگر سیکھا ہو یا ڈیجیٹل سکل کوئی سیکھا ہو تو اس میں وہ اچھے پیسے کمالیتی ہیں تو اسے کئی گنا زیادہ کمالیتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن بہت زیادہ ضروری ہے آج کے طور میں تو خیر یہ ساری معلومات میں نے آپ سے شیئر کی آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ میں جو بیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ